اسلام علیکم گاڑی کو کھڑی کروں گا وہاں پہ وہاں پہ انشاءاللہ اکثر ہماری گاڑییں وہاں پہ کھڑی ہوتی ہیں پھر سیل اوٹ ہو جاتی ہیں یاسر بھائی سے بھی میری گفشے بھائی کہ یار میں بھائی آپ کے پاس گاڑی لے کے آ رہا ہوں شوروم پر پھر تاکھ لوگوں کے لیے سانی ہو جاتی ہے گاڑی کو چیک کروانا تو بس ابھی چلتے ہیں یہاں سے یاسر بھائی کے طرف گاڑی جناب یہ لے کے جا رہے ہیں آپ کو پتا ہے ہماری اوڈی تو اس کو لے کے جا رہے ہیں ابھی وسیم بھائی کو میں نے بلایا ہے میں کہا وسیم بھائی آج ہے میرے ساتھ تو پھر ہم دونوں گاڑیاں ساتھ لے کے جائیں گے واپس ہی میں وسیم بھائی کے ساتھ واپس آ جوں گا تو یہ اوڈی جائے گی آج یاسر بھائی کے شوروم پر ہاکھ موٹر پر تو ادھر کون کون سے گاڑی کھڑی ہو تو کیسی کیسی زبدہ سسم کی گاڑیاں کھڑی ہوئی تو وہ بھی تو آپ کو دکھانی ہے نا بس میں ابھی وسیم بھائی کا ویٹ کر رہا ہوں وسیم بھائی آتے ہیں تو پھر نکلتے ہیں میں نے ویسے گاڑی کو نا گرم کرنے کے لیے میں کہا چار پانچ دنوں سے ایسی گھڑی ہوئی تھی تو اس کو گرم کرنے کے لیے سٹارٹ کر دیا میں کہا یار بھائی ہو جا سٹارٹ اور جا اپنی لوکیشن پر گاڑی کو دینے کو دل تو نہیں کرتا آپ کے سامنے گاڑی دیکھیں کیا خوبصورت گاڑی ہے تو بھائی جو میں نے گاڑی لے لی ہے وہ بھی تو آپ کو دکھانی ہے نا وہ ابھی نہیں بعد میں دکھائیں گے بھی آپ کو اس کے لیے ایک سپیشل بلوگ پنے کا سپیشل ریو ہوگا اس گاڑی کا پورا کمپلیٹ آپ کو بتائیں گے بھائی کہ اگر میں نے آڈی نکالی اور آڈی کے بعد میں نے لی کونسی گاڑی تو وہ بھی تو دکھانی ہے ضروری آپ کے لیے کیونکہ آڈی چھوڑ کے اگر کسی اور گاڑی میں گیا ہوں تو بھیکر بھائی وہ اس سے بھی کچھ بہتر چیز یہ ہوگی نا تو پھر اسی لیے میں نے سوچا یار کہ وہ اس کے بعد میں بتائیں گے پھر کبھی بتائیں گے کسی زبردست لوکیشن میں گاڑی لے جا کے بہترین قسم کا ویو کریں گے تو وہ ریبو آپ کو پورا کمپلیٹ کر کے دکھائیں گے گاڑی کے جیسے میں نے اوڈی کا ریو کیا تھا تو فیلحال ابھی گسیم بھائی کا بیٹ کر رہے ہیں نکلتے ہیں ہیلی فیکس کی طرف بیسیکلی جو ان کا شورو ہے ہیلی فیکس اور بریک فورد کے میڈل میں ہے وائک میں تو گسیم بھائی آتے بھی نکلتے ہیں تو حک موٹرز ہے جی یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ گاڑیوں کے ڈیر لگے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا بات ہے جی سب لگزیز گاڑی نظر آئیں گے آپ کو یہاں پہ دیکھیں آپ دیکھیں جی تسون بھی کھڑی ہوئی ہے کیا بات ہے جی کیا بات ہے فائٹ کلر کی تسون بھی کھڑی یار میری فیورٹ گاڑیاں ساری کھڑی ہوئی ہیں یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ تو وسیم بھائی لے کے ہیں جی یہ والی گاڑی اور باقی بس ان کے پاس گاڑی ڈراب کر کے تو نکلتے ہیں تو بھائی آپ لوگوں کو بھی لگزیز گاڑی چاہیے ہو زبدیس قسم کی گاڑی چاہیے ہو تو حق موٹر سے رابطہ کریں میں ان کا ٹیلیفن نمبر آپ کو دے دوں گا لیں جو گاڑی آپ کا دل کرتا ہے ان سے سپیشل پرائز ملتے ہیں یہاں پہ بیسٹ پرائز ملتی ہے تو گاڑیاں بڑی بڑی زبدیس قسم کی یہ ان کے پاس آپ دیکھ رہے ہیں بی ام ڈویو بھی ہیں فورڈ بھی ہے نسان نسان نسانوں کے تو ڈھیر لگا دی ہیں کیا بھی ان کے پاس دیکھ رہے ہیں ما شاء اللہ اور ڈالا بھی کھڑا ہوئے ہیں ریوو جو آج کل کراچی بڑا فیمز چال رہا تھا جسے ریوو کہتے ہیں جی مستوی حنیف بڑا نام لیتا ہے اور مستوی حنیف کے پاس یہ گاڑی بھی ہے ما شاء اللہ تو ان کے پاس ہر قسم کی گاڑی ملے گی آپ کو تو اپنی شدادی بھی تر کھڑی کر دیں گے بس اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ بھی ان کو سیل آؤٹ کر دیں گے پہلے بھی اوڈی ایک ان کے پاس یہ کھڑی بھی ہے دیکھ رہے ہیں سکسی ٹو پلیٹ یہ چیک کریں چیک وار یار کیا زبردست گاڑی کھڑی بھی ہے یہ دیکھیں یہ گاڑی چیک کریں ماشاء اللہ وہ آگے گولف کھڑی بھی ہے سکسی سیمن پلیٹ کی یہ مجھے گاڑی بڑی پسند آئی ہے یہ بڑی زبردست گاڑی ہے ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں آپ اچھا یہ ہوگی ہائیبرٹ دیکھا نا ہائیبرٹ گاڑی ہے یہ تو جی بس ملتے ہیں یاسر بھائی کو اور یاسر بھائی کو اس کی چابی پکڑاتے ہو نکلتے ہیں یہاں سے تو میں نے سوچا آج آپ کو دکھاتے ہیں بھائی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں تو بھائی یہ ہے جی وائک میں یاسر بھائی سے ملاقات کرتے ہیں انہیں کلتے ہیں یہاں سے میں نے اپنی گاڑی باہر کھڑی کیا دیا ابھی آپ کو دکھانے نہیں بھائی اس کا سپیشل بلوگ بنے گا نا بھائی نے کون سی گاڑی لیا ہے تو یہ 21 پلیٹ یہ بھی دیکھیں نیو گاڑی کھڑی بھی ان کے پاس یاسر بھائی کے بعد تو بھائی جو گاڑی لینی ہے بس جلدی جلدی آج ابھی یاسر بھائی سے ملاقات کرتے ہیں یاسر بھائی کدھر ہے یاسر بھائی جان السلام علیکم کدھر ہے جی یاسر بھائی جی گاڑی تو میں نے پکڑا دی ہے جی حق موٹر میں یاسر بھائی کو اور یاسر بھائی کو دی ہے تو یاسر بھائی سامنے نہیں آرہت ہے یاسر بھائی درہ سمارٹ بھائی ہو رہے ہیں آج کل کہہ رہا ہے جی جب مکمل سمارٹ ہو جاؤں گا پھر پبلک کے سامنے آؤں گا میں نے کہا جی انشال لازے کتے ہیں ابھی وسیم بہی میرے ساتھ ہے بس ابھی ہم یہاں سے جائیں گے واپس اپنے گھر کی طرف وسیم بھائی کی گاڑی وہاں کھڑی بھی ہے وہاں سے پھر مجھے جیڈا پھر مجھے پھر اپنی گاڑی پر اپنے کام کی طرف چلیں گے تو ابھی ایک اور بھی کام ہے جی ابھی اور کیا کام ہے جو یاریس کہتے ہیں ابھی یاریس کہتے ہیں ابھی یاریس کہتے ہیں ہم نے پہنچتا ہے تقریبا 10-15 منٹ لگ جائیں گے ابھی ڈائی ہوئے نہیں ہے تو بس وہاں پہنچتے ہیں تو ڈبل اے آتی ہے ڈبل اے مجھے پروول دیتی ہے انشاءاللہ تو اس گاڑی کو بھی میں ورکشپ ڈراب کروں گا تو ابھی میں ان سے کٹسی کار نہیں لوں گا میرے پر ساولیڈی یہ گاڑی ہے پھر کٹسی کار لینے کی ضرورت نہیں لیفٹ جانا ہم نے یہاں سے تو سیدھا جانا چا سیدھا جانا تو کٹسی کار لینے کی ضرورت نہیں بھئی اسی گاڑی کو یوز کریں گے تو بس یہ معاملات ہیں آپ رہیں ساتھ ساتھ اگلی ایکٹیوٹیز کیا ہوتی ہیں تو آپ کے ساتھ ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ تو ساتھ ساتھ دے رہیں گاڑی ٹاپ ہو گیا الحمدللہ یاسر بھئی کے پاس اب یاسر بھئی کو پتا ہے کہ اس کو کیسے سیلپ کرنا ماصر آدمی ہے تو بھئی اگر آپ کو کوئی گاڑییں بھئی چاہیے تو آپ نے دیکھ لیا ہے یہ نمبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے بڑی بڑی زبردست قسم کے ان کے پاس گاڑی ہوتی ہیں تو لینا چاہیے تو لین سے بسمیلہ کریں تو یاسر بھئی آپ کو گوڈ ڈیل لیں گے انشاءاللہ دیکھیں جی بھارش کیسے سٹارٹ ہوگی موسم کتنا زبردست تھا بھارش سٹارٹ ہوگی بس میرے آفیس آتے آتے ہی بھارش سٹارٹ ہو چکی ہے تو جناب گاڑی تو پاک کر رہے ہیں جی یاسر بھئی کے شو روم پہ حک موٹر پہ اور ادھر ایڈوانٹیز یہ ہے سب سے بڑا کیونکہ شو روم ہے افکورس جب بڑی گاڑی ہوتی ہیں مہنگی گاڑی ہوتی ہیں تو لوگوں کی کوشش ہوتی ہے یار کسی ڈیلر سے خریدی جائے تاکہ اس میں ایک تو ورنٹی کبر ہو جاتی ہے اور دوسرا ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ لوگوں کو ٹرسٹ ہوتا ہے یار ایک کامپنی سے ہم نے کسی شو روم سے گاڑی بائی کی ہے تو یہ پتا ہوگا کہ شو روم اگر کوئی چیز بیچ رہا ہے تو بھائی وہ ٹھیک ہی ہوگی تو الحمدللہ گاڑی یہ بھی پارک ہے آپ نے دیکھا ہے کہ زبردست قسم کی گاڑییں کھڑی ہوئی ہیں یا صرف ایک بات بھائی کسی نے کوئی گاڑی لینی ہو تو لے سکتے ہیں بڑی بڑی زبردست قسم کی گاڑییں کھڑی ہوتی ہیں ان کے پاس یہ تو ابھی ایک شو روم آپ نے دیکھیں ان کے پاس ماشاءاللہ دو تین اور شو روم ہیں ان کے باقی بھائیوں کے تو تقریباً آپ اندازہ لگنے ہیں پانچ ہزار سے لے کے تو پچاس ہزار پونڈ بلکہ پچاس سے بھی اوپر پونڈوں کی گاڑی ان کے پاس اویلبل ہوتی ہے تو آپ لوگ میں سے کسی کو کوئی گاڑی چاہیے تو کمنٹ سیکشن مجھے بتایا کریں تو بھائی سپیشل ڈسکونڈ پر میرے لنک سے آپ کو گاڑی سپیشل ڈسکونڈ مل جائے گی انشاءاللہ دالہ تو یقینی آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا آج کا بلوگ تو دعا میں یاد اکھنا پلیز جو بھی نہیں دیکھنے والے سبسکرائب کر دیا کریں بھائی بھائی ایکن کو بھی کلک کر دیا کریں بھائی بھائی ایکن کو کلک کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو نوٹیفکیشن ملیں گے میرے نیو آجنی والی ویڈیو جتنی ویڈیوز آنے والی ہیں آپ کو پتہ جلے گا ابھی علی نے اپلوڈ کر دیا تو بہت شکریہ آپ لوگوں کی سپورٹ کا تو ملتے ہیں اگر نیو بلوگ کے ساتھ دعا میں یاد اکھنا پلیز اور سبسکرائب ضروری ہے اللہ حافظ